آئیے بڑھتے آگے روک کرتے انگلی خبر کا سائن کو لے کر شنکر اچارے کی طرف سے جاری کیے گئے سائن اور بجرنگ بلی والے پوسٹرز کو لے کر ویواد تھما بھی نہیں تھا کہ اس بیچ سنگ بھی اس پورے ویواد میں کود پڑا ہے سرکاری وہاں بھیا جی جوشی نے کہا کہ سائن نے کبھی خود کو بھگوان نہیں مانا اور یہ کسی بھی طرح کا ویواد سائن پر غلط ہے تو آپ کو بتائیں یہ ویواد آخر شروع کہاں سے ہوا تھا ایک پوسٹر شنکر اچارے سوامی سواروپانان سرسوٹی کی طرف سے جاری کیا گیا جس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں بجرنگ بلی کو سائن کو بھگاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے ان کی طرف پرہار کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور اس پوسٹر کے جاری ہوتے ہی اس پورے ویواد نے ایک بار پھر سے ایک نئے سیرے سے طول پکڑ لیا اب سنگھ نے بھی اس پر پرتکریہ دی ہے ایک بھابانے بھی کبھی اپنے آپ کو دیوتا کے روپے پرستط نہیں کیا ہے انہوں نے بھی ایک سماج میں اچھا یا ستاپیت ہو اس کے لیے اپنا جیون لگایا اور ایسے کئی مہا پرشوک کی پرتیمائیں کھڑی ہوتی ہے لوگ شدہ سے نمن کرتے ہیں ان کے جیون سے پرینہ پرابت کرتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ یہاں کو دیوتا نہ انہوں نے مانا نہ سماج نے انہوں کو مانا سماج نے ان کے جیون سے آدھر سے جیون کی دشا میں بڑھنے کا پریش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وشیوں کو کوئی وشیش ستھان نہیں ملنا چاہیے آپ شنکرہ چارے کے ساتھ ہیں شنکرہ چارے کے ساتھ ہیں اس کا پرشنہ نہیں ہے شنکرہ چارے میں اپنا ابھی پرائے رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں اس پرکار کی گھٹناوں کو لے کر سماج میں اناوشک ویواد کا وشید بنے ایسے ہماری اچھا ہے وہیں سائن ویواد ایک بار پھر تب گرم آیا ہے جب شنکرہ چارے شروپان سرسفتی نے ایک ویواد پوسٹر جاری کیا اس پوسٹر میں جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بجرنگ بلی سائن کی پٹائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں دھرم کی نگری میں آستھا کے آدھار پر ایک بار پھر ویواد اٹھا ہے ایک اور لاکھوں پھکتوں کی آستھا کے کے اندر سائن بابا ہے اور دوسری اور ستناتن دھرم کے شنکرہ چارے سوامی سورپانند سرسفتی ماملہ وہی پورانا ہے کہ سائن بھگوان نہیں ہے بلکہ دھرم نگری میں وہ ایشور کے شیطر میں اتکرمن کرنے کا ذریعہ بنائے گئے ہیں اور اس لئے شنکرہ چارے سوامی سورپانند نے یہ پوسٹر جاری کیا ہے سوامی جی کا دعوہ ہے کہ ایک شیط کے سپنے میں ہنمان جی آئے اور اس نے دیکھا کہ ہنمان جی سائن بابا کو خدیڑ رہے ہیں اور اسی کلپنا کے آدھار پر یہ پوسٹر جاری کیا گیا ہے شکروعہ کو دھوپال میں سوامی سورپانند نے یہ ویواد آسپت پوسٹر جاری کیا اور اس دعوے کے ساتھ کہ جہاں جہاں سائن مندر ہیں وہاں ہنمان جی کے مندر بنائے جائیں گے تین سال کے بھیتر سائن کو خدیڑ دیا جائے گا سائن بنم شنکرہ چارے کانڈ کا یہ دوسرا آدھیا ہے اس سے پہلے بھی شنکرہ چارے سائن بھکتی کے خلاف آندولن چلا چکے ہیں لیکن بھکتوں کی آسٹھا ہے کہ دھرم گروہ کی سنتی نے شیلٹی سے لے کر دیش بھر کے مندروں اور گھروں میں سائن کا پوزن جاری ہے لیکن شنکرہ چاری کہتے ہیں کہ وہ آسٹھاوان لوگوں کو سمجھائیں گے اور اگلے تین سال میں شیلٹی میں چل رہا پاکھنڈ ختم ہو جائے گا انہیں سائن سے نہیں بلکہ سائن کے نام پر ہو رہے پاکھنڈ سے آپتی ہے نر میں نارائن کا روپ دیکھنے والے ستاناتندھر میں شنکرہ چاری نے ایک ور پھر نر اور نارائن کے نام پر نئی بحث کھڑی کر دی ہے لاکھوں لوگوں کی آسٹھا کے کے اندر سائن بابا کو خدیڑنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساناتندھر ماننے والوں سے سائن پوزن چھوڑنے کی اپیر امید کمار خوبال آج تک تو یہ کیسے یہ پورا بیواز شروع ہوا یہ ہم نے آپ کو دکھایا لیکن شنکرہ چارے کے اور سے جاری پوسٹر کو لے کر آج تک سنبات اتا امید کمار نے ان سے خاص بات چیت کی کچھ لوگوں نے سائن کے نام پر اپتا سوڑا کے رکھا اور ہم نے اس کا سچا نا وہاں دین سکتا کری ہے وہاں سکتا ہے انہیں کو باتیں ایسی اٹھائی جاتی ہیں وہاں ہندو جانتے ہیں وہاں ہندو جانتے ہیں کبھی شو دکھاتے ہیں کبھی شو کر دکھاتے ہیں کبھی رام دکھاتے ہیں کبھی کرنے دکھاتے ہیں کبھی غراطو دکھاتے ہیں تیجوے جیسے انمان جی سائج مرمونی دکھا رہا ہے پہ سائن ہے انمان جی بڑی کیار ہے اس طرح سے کھر اچھے تمہیں دکھا رہا ہے جیسے لوگوں کے دل میں مہارات بھی بچھی بڑی کیار ہے مہارات بھی بچھی بڑی کیار ہے ان کو سپنا ہے کہ انمان جی بڑی کی سائن پر پرت ہو جائے کھر جانت کے مگا رہے ہیں یہ وہ اچھت ہے یہ سپنا ہے ہم ہم کو بڑی کیار ہے جی اندرہ یہ کہنا ہے اب سائن یہاں سے بات جائے گا تین سال تین سال کے بعد ہم کو بڑی کیار ہے یہ اس طرح کا سب ان کو آیا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا ایسا کم ہونے والا دن مدرہ دیش میں بھی اور جائے میں کم ہوگا ہے ایسے لوگوں کو وہاں روکیں گیا ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے ہم دماغ لوگوں کے دماغ میں بھرم پیدا ہوا ہے اس کو دوس کریں پیچھے کو جنہوں کو بات آئی تھی کہ اندرہ کورٹ کے باہر اس سمجھتا ہوا ہے ایسا ہے ایسا ہے کہ اندرہ کورٹ میں چک ماملہ ہمارے کرابدار کیا تھا کہ ہم سائے کو آبان نہیں مانتے ہیں کہ ہم سائے کو آبان نہیں مانتے ہیں کہ ہم سائے کے لئے تو اس کے لئے ہمارے پاس لٹش آئی ہم لوگوں نے ہائی کورٹوں میں سوڑے جا کریں ہائی بھائی اس سنے میں ہم نہیں کی تو ہائی کورٹ نے خبرہ لیا وہاں ان لوگوں نے کئی دنوں تک تو اندرہ کوئی اروکیٹ آئی نہیں تو آیا تو اس لئے دیکھا کہ اس کا ماملہ کبھیورٹ تو بھی اوپیتی کانون جانتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بیچار کے کاران کسی کو سجان کی جانتے ہیں تو اس وخیل کو بیچاری کو لے گا کہ ہماری اجت اور خلاب ہوگی حسن ہماری خلاب ہو رہا ہے اس نے سمجھتا کر لیا اپنا مقدمہ باپس لے گی تو اس کے کاران میں ہمیں یہ thì اس کو جانتے ہیں anız ہمیں یہ سمجھتا ہے yo من ثورت سندیو ویدان موسیقی